کانگریس سانتر اور لوگ سوہ میں بھی پکشنیدہ راہل گاندھی ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں سومبارات انہوں نے ورجینیا کے ہرینڈر میں انڈین اوورسیس کانگریس سے جڑے لوگوں کو سمبودت کیا اس دوران راہل گاندھی نے کہا کہ چناب کے ترند بعد پردھان منتری موڈی کی ڈرانے دھمکانے کی رنیتی غائب ہو گئی ہے راہل گاندھی نے پردھان منتری موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ان کی ڈرانے دھمکانے کی رنیتی صرف چناب تقسیمی ترہتی ہے اور چناب ختم ہوتے یہ غائب ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ کئی لوگوں نے ان سے کہا میں ڈرتا نہیں تو میں نے کہا کہ اب ڈرگ ختم ہو گیا ہے راہل گاندھی نے بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ بی جے پی یہ نہیں سمجھتی کہ یہ دیش سبھی کا ہے اور بھارت ایک سنگ ہے بینک کھاتے سیل کر دیئے گئے اس سمیں وہ چرچا کر رہے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے راہل گاندھی نے کہا ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اور چناب لڑا جائے گا چناب کے بعد کہ ماحول کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کچھ بدل گیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب میں ڈرتا نہیں ہوں در ختم ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور پردھان منتری موڈی نے جو ڈر پھیلائے تھا وہ اب سماپت ہو گیا ہے موڈی کے چھپن انچ کے سینے اور بھگوان سے سیدھے جڑاؤں کا دعویٰ اب اتحاس ہو گیا ہے راہل گاندھی نے جارجو ٹاؤن یونیورسٹی میں چھاتروں سے ملاقات کی اور ورجینیا میں پرباسی بھارتیوں کے کارکرم میں بھی حصہ لیا دلی لوٹنے سے پہلے راہل گاندھی دو دن واشنگٹن میں رہیں گے انہوں نے بی جے پی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بھاچپا یہ نہیں سمجھتی کہ یہ دیش طبیقہ ہے سمیدھان میں اس پسٹ روپ سے لکھا ہے کہ بھارت ایک سنگیر آجی جو اتحاس پرمپراؤں سنگیت اور نرد سے سمرد ہے لیکن بی جے پی اسے سنگ کے روپ میں نہیں مانتی اپنی امریکہ یادرہ کے دوران راہل گاندھی نے راشتی سویم سے وقصن آر ایس ایس اور بھارتی جندہ پارٹی بی جے پی پر سنسطہوں پر قبضہ کرنے کا بھی آروپ لگایا انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس نے شکشہ پرنالی میڈیا اور جانچ ایجنسیوں پر قبضہ کر لیا ہے ہم نے یہ بات اٹھائی لیکن لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر جب سمیدھان کو سامنے رکھا تو اچانک سب کچھ اسپسٹ ہو گیا راہل گاندھی نے کہا کہ غریب اور اتپیڑت بھارت یہ سمجھ گیا کہ اگر سمیدھان نشٹ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جاتی جنگڑنا کا مدہ بھی مہتپون ہو گیا ہے ساتھ ہی اس موقع پر راہل گاندھی نے الیکشن کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ پردان مندر یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ تین سو چار سو سیٹو کے قریب پہنچیں گے مجھے نہیں لگتا تھا کہ نشوک چنان میں بھاچوہ دو سو چیالیس کے قریب تھی ان کے پاس بہت بڑا عرثی قلاب تھا انہوں نے ہمارے بینک آتے بند کر دیئے تھے وہی راہل گاندھی نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں سیدھے بھگوان سے بات کرتا ہوں تو ہمیں پتا تھا کہ ہم نے انہیں توڑ دیا ہے آنترک روپ سے ہم نے اسے ایک منوبے گیانک پتن کے روپ میں دیکھا نریند موڈی کے ستہ میں لانے والا گٹ بندن ٹوٹ گیا ہے یہ بیچ میں ہی ٹوٹ گیا راہل گاندھی نے ابھی کہا کہ بھاچپا اور آریسس کے خلاف لڑائی لوگ سبت چناف کے دورانے سپشٹ ہو گئے جب لاکھوں بھارتیوں کے احساس ہوا کہ پردان منتری بھارت کے سمیدھان پر حملہ کر رہے ہیں فلحال راہل گاندھی کے بیان کو لے کر بھارت میں چرچہ ہو رہی ہے پارٹی کے الگ الگ نیتہ یعنی بھیجے پی پارٹی کے نیتہ جو ہے اس پر حملہ آور ہیں اپنا جواب دے رہے ہیں تو وہیں کانگریس کے نیتہ بھی ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فلحال یہ مدہ گرم ہے اور اس پر دوسرے پارٹی کی طرف سے سوال اور جواب ایک دوسرے پر نشانہ ساتھا جا رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں راہل گاندھی کے اس بیان پر انہوں نے جو کہا وہ صحیح تھا یا غلط تھا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں